اسلام علیکم سامین حاضر ہیں اس نوول کی ایک اگلی قسط کے ساتھ لیکن آپ لوگ ہمارا چینل تو سبسکرائب کر ہی نہیں رہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر نہیں کریں گے تو ہم کیسے اچھے اچھے نوول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس لیے پلیز پلیز ہمارے نوول کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیجئے اور اچھے اچھے نوول ہماری آواز میں سنتے رہیے چلیں شروع کرتے ہیں آج کی قسط سمان احمد کے سمجھانے بجھانے کے باوجود ذرش خود کو دوبارہ تایا کہ ہاں جانے پر آمادہ نہ کر پائی تھی سمان احمد کی یقین دہانیاں سمجھانے کا سلجہ ہوا انداز بھی اسے قائل نہ کر پایا وہ تو سمان احمد کو اس نئے انداز میں دیکھ کر ہی سخت عذیت سے دوچار ہو گئی تھی اگرچہ اب سمان احمد کی جانب سے پہلے کسی بدگمانی یا غلط فہمی برقرار نہ تھی مگر وہ خود کو پہلے کی طرح سمان احمد کی طرف متوجہ نہ کر پائی تھی نہ ہی اپنا دل ان کی طرف سے صاف کر پائی تھی بول چال تو ایک طرف وہ سمان احمد سے پہلو بچانے لگی تھی ان کی اپنے ہاں آمد پر بھی اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیتی تھی تعلیمی سرگرمی معقول بہانہ تھی پھر وہ پہلے سے خود کو خاصہ سنجیدہ بنانے کی کوشش میں بھی تھی کہ شایستہ بیگم اس کی طرف سے چھٹکی ضرور مگر زرش کا سب کے ساتھ نارمل رویہ دیکھ کر مطمئن بھی تھی فرہ وغیرہ کے ساتھ بھی وہ نارمل ہی تھی بس سمان احمد کی طرف سے ہی وہ محتاط ہو گئی تھی سمان احمد اس کے رویہوں کو دیکھ بھی رہا تھا اور محسوس بگا رہا تھا مگر کچھ کہنے یا سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس دن زرش کو اچھا خاصہ سمجھا چکا تھا اب مزید کچھ کہنا اپنے آپ کو نظروں سے گرانے والا عمل تھا فرہ جو ساتھ والے معاملے میں خود بھی الچی ہوئی تھی مگر سمان احمد اور زرش کے درمیان تعلقات کو محسوس کر کے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی سمان احمد نے زرش سے مطالق اپنی دلچسپی یا پسند کا اظہار کبھی بھی کولیام نہیں کیا تھا بس والدین کی آپس کی گفتگو اور خاندان بھر بھی ہونے والے پرپاگنڈے نہیں فرہ اور علی کو اس جانب سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اور پھر سمان کا زرش کی طرف غیر محسوس جھکاؤ دیکھ کر خوش بھی ہوئی تھی والدین کی جو بھی خواہش تھی تاہیرہ بیگم اور سعود احمد کی احمد کی فیملی کے تعلقات جس نوعیت پر بھی تھے مگر فرہ سعید احمد سمان احمد کے دل کی خواہش پوری ہونے کی سچے دل سے دعا کرتی تھی فرہ نے کالج میں ایک دو دفعہ زرش سے سمان احمد سے مطالق بات کرنا چاہی تھی مگر زرش ہر بار اسے بری طرح ٹوگ گئی تھی پلیز فرہ میں اس جانب سے کچھ بھی نہیں سنوں گی تمہارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ اس انکشاف کے بعد میں نے سمان بھائی سے قطع تعلقی نہیں اختیار کی اگر تم یہ توقع کرو گی کہ میں یہ جاننے کے بعد خوشیاں مانا ہوں تو تمہاری غلط فہمی ہے میں تو سمان بھائی کو ابھی اس نئے انداز سے بھی قبول نہیں کر پائی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں تائی امی کا سامنا کرنے سے قاسر ہوں میں نے اب تک بہت خلوص اور محبت سے تم لوگوں سے جو رشتہ نبھایا ہے اسے ہی برقرار رہنے دو تو بہتر ہے ورنہ میں تمہاری دوستی سے بھی ہاتھ کھینچ لوں گی کہ بہرحال کزن کی حیثیت ہمارے درمیان مسلم ہے اتنی سختی سی لہجے میں کہ وہ زرش کے قطعی انداز کو کئی ثانیت تک دیکھی گئی تھی اور پھر اس نے اس کے بعد زرش سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی تھی زرش ان کی ہاں آنا چھوڑ چکی تھی یہ بات سعید احمد اور علی کے ساسطح طاہرہ بیگم نے بھی محسوس کی تھی اور فرح کو باتوں ہی باتوں میں جتا بھی چکی تھی چونکہ وہ سعود احمد کی فیملی سے مطالق کوئی بھی بات صاف لفظوں میں گھر کے کسی فرد کے سامنے نہیں کرتی تھی مگر بلا واسطہ ضرور جتا دیتی تھی بات علی نے کی تھی زرش کتنے دنوں کی غیر موجود گی اس نے سب کے سامنے ڈسکس کی تھی جواباً طاہرہ بیگم نے بھی تنزیہ انداز اختیار کیا تھا رات گئے لاؤنش میں سمان کے علاوہ سبھی تھے جب علی نے اچانا کہا تھا فرح حیرت ہے نا زرش کتنے دن ہو گیا نہیں رہی اس نے فرح سے پوچھا تھا ہاں خیریت ہی ہے بس آج کل وہ سٹڈی میں مصروف رہتی ہے پھر چچی جائن بھی سٹڈی کی طرف سے اس پر سختی کر رہی ہیں اپنی طرف سے تو اس نے مسکرا کر ہی جواب دیا تھا مگر طاہرہ بیگم کہاں چوکنے والی تھی فوراں کہنے لگیں شکر ہے میرے گھر میں بھی چند دن سکون کے گزر رہے ہیں ورنہ ہر روز جاسوسی کی ٹوہلیے خطرے کی طرح تلوار سر پر ہی لٹکی رہتی تھی فرح اور علی نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا رات کے وقت سمان احمد کے علاوہ سبھی لاؤنش میں ہی تھے سعید احمد کے تاثرات بدلے تھے فرح ڈر گئی کہ ابھی موارکہ شروع ہوا مگر خیریت رہی تھی وہ چھپ رہے تھے اور آنے والی مصیبت ٹل گئی تھی طاہرہ بیگم تو کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی علی کے چلے جانے کے بعد فرح بھی اٹھنے لگی تو سعید احمد نے اسے روک لیا بیٹھو تو کافی فرسوش انداز تھا وہ بیٹھ گئی زرش کیوں نہیں آ رہے انہوں نے بغور بیٹی کا چہرہ دیکھا جو پل میں متغیر ہوا تھا وہ چہرہ جھکا گئی وہ مصروف ہوتی ہے لاس ٹائم کب آئی تھی لاس سنڈے جس دن میں علی اور امی بڑے ماںوں کی ہاں گئے تھے ہماری غیر موجودگی میں ہی آئی تھی آپ نے وہ ماجدہ نہیں بتایا تھا اس دن کے بعد بھی آئی کے نہیں نہیں کہیں تمہاری غیر موجودگی میں وہ آئی ہو اور تمہاری والدہ نے اس کی عزت افضائی کی ہو ساری پوچھ گش کر لو بے لے باب یہی تھا فرہ نے سکون کا سانس لیا وہ خوام خواہی پریشان ہو رہی تھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں اس سے اس دوران کوئی چکر ہی نہیں لگایا تو پھر وہ کیوں نہیں آ رہی یہ تو آپ اسی سے پوچھے مجھے تو یہی کہتی ہے کہ پڑھائی سے فرصت نہیں ملتی جبکہ میں جب بھی ان کے ہاں جاتی ہوں فارغ ہی ہوتی ہے واپسی پر زرش کا ڈرائیور پہلے زرش کو چھوڑتا تھا تو پھر اس کو ایسے میں وہ اکثر اس کے ہاں رک جاتی تھی زرش کا گریز صاف لفظوں میں کہنے کے بجائے اس رٹانا تھا ہم چھیک ہے تم جو فرہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی سعید احمد کا پرسوچ اور مبھم سا انداز اسے متجسس کر رہا تھا مگر وہ سر چھٹک گئی تھی اگلے دن وہ آفے سے ذرا جلدی اڑ گئے زرش کے اتنے دنوں کی غیر معاذری انہیں بھی متجسس کر رہی تھے آخر وہ کیوں نہیں آ رہی کہیں تائرہ کی طرف سے کوئی بات نہ ہوئی ہو تائرہ بیگم کا تنظیہ انداز انہیں اندر ہی اندر سلگا رہا تھا وہ بہت چاہنے کی باوجود ان کے رویے کو نظر انداز نہیں کر پا رہے تھے سعود احمد کے ہاں سبھی بہت خوش ہو کر ملے تھے زرش کے وہی انداز تھے تائرہ کو دیکھ کر چہکنے لگے زرش کا خوشگوار نارمل موڈ دیکھ کر سعید احمد کے اندر تائرہ بیگم کی الفاظ کی تلخی کم ہونے لگی تھے وہ کافی دیر وہاں ٹھہرے تھے مغرب کے بعد سعود احمد بھی چلے آئے تھے انہوں نے سعود احمد سے زرش کو اپنے ہاں ایک دو دن کے لیے جانے کی بات کی تھی ضرور زرش کی ماما سے پوچھنے مجھے تو کوئی اتراز نہیں انہوں نے ہنس کر اجازت دی تھی زرش کچن میں تھی ورنہ فورا انکار کرتی شاہستہ پاس ہی براجمان تھی مسکرائیں زرش کی سٹڈی کا حرج ہوگا انہوں نے ٹالنا چاہا پہلے بھی وہ آتی جاتی رہتی ہے فرا وہی ہیں وہی سے کالیچ چلے جائے کرے گی ایک دو دن کی تو بات ہے پھر بیک اور بکس ساتھ لے جائے گی انہوں نے ان کے اتراز کو کوئی اہمیت نہ دی تھی جیسے گھر سے ہی تیہ کر کے چلے آئے تھے سعود احمد خاموش ہی رہے مگر شاہستہ بیگم ضرور کہنے لگی صاف بات ہے بھائی جن زرش کبھی کبار جائے تو اور بات ہے یوں ایک دو دن مسلسل رہنے کے لیے جانا شاید طاہرہ کو اچھا نہ لگے انہوں نے خدشے کا اظہار کر دیا تھا سعید احمد ایک دن سنجیدہ ہو گئے طاہرہ کو اول تو ایسا کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ زرش کو کوئی بات کہے دوسرا زرش کسی غیر کیا نہیں جائے گی اپنے گھر جائے گی ہم سے زیادہ تم لوگ اس گھر پر حق رکھتے ہو وہ تم لوگوں کا اپنا گھر ہے انہوں نے اپنے پر زور دیا تھا شاہستہ کے اندر تکلیف کا احساس جاگا اپنا گھر یہی تو دکھ ہے وہ اب اپنا گھر نہیں رہا اپنے گھر میں کبھی اپنی بیٹیوں پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی ان کے لہجے میں گزری لمحوں کا درد تھا عذیت تھی سعید احمد تو ایک طرف سعود صحبی گم سم ہو گئے تھے شاہستہ گزری باتوں کا تذکرہ کوئی فائدہ نہیں دیتا اگر فائدہ دیتا تو ان لمحوں پر سب سے زیادہ میں ماتم کرتا بہرحال سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے آپ بھی تو گزری باتوں کو ذہن میں جگہ دیئے ہوئے ہیں سچ بتائیں کیا آپ گزری لمحوں کو فراموش کر گئے ہیں شاہستہ نے سعید احمد کو ایک دن کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا ان کا چہرہ متغیر ہوا تھا اور ہونٹ بھنچ گئے تھے سعود احمد کو تاثف نے آگیرہ شاہستہ انہوں نے بیگم کو ٹھوکا تو شاہستہ کو بھی اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا بلکہ اپنے رویے پر ملال ہوا آپ زرش کو لے جائیں ایک دو دن رہ لے پھر چھوڑ جائیے گا انہوں نے اجازت دیتے ہوئے وہاں سے جگہ چھوڑ دی تھی انہوں نے زرش کو تیار ہونے اور بیگ میں کتابیں اور کپڑے رکھنے کا کہا تو وہ چونکی کیوں مجھے کہاں جانا ہے تمہارے تایہ ابو تمہیں ایک دو دن کے لیے لینے آئے ہیں کیوں وہ حیران ہوئی زیادہ سوال جواب نہ کیا کرو جو کہا ہے وہ کرو جاؤ تیار ہو جاؤ سعید احمد سے کہے اپنے سنگین الفاظ کا احساس انہیں اب عذیت دے رہا تھا اسی لیے زرش کو ٹوک دیا یوں ہی تیار ہو جاؤ میں نہیں جا رہی وہ جو تایا کہ ہاں ہر وقت جانے کو تیار رہتی تھی ایک دم انکار کر گئی شاہستہ رہ حیران ہو کر دیکھا اتنا دو ٹوک انکار کیا بات ہے میں نوٹ کر رہی ہوں تم وہاں مسلسل نہیں جا رہی اور اب تمہیں بھائی سب لینے آئے ہیں کیوں زرش کے ایک انکار نے انہیں اس کی طرف بری طرح متوجہ کیا تھا زرش جنجلا گئی کیا مسئیبت ہے جب میں وہاں جاتی تھی تو سب سے ددہ شکایت بھی آپ ہی کو ہوتی تھی اور اب انکاری ہوں تو فوراں تفتیش شروع ہو گئی ہے ہاں تو تفتیش نہ کروں تاہیرہ نے کچھ کہا ہے تم سے یا پھر تم نے کوئی ہما قصر انجام دی ہے انہوں نے مشکوک نظروں سے زرش کا چہرہ جانچا زرش کا جی چاہا سر پیٹ لے یعنی کہ اتنی بیعتباری ایک تو آپ کو مجھ پر ہر وقت شک ہی رہتا ہے چلی جاتی ہوں مگر کل ہی واپس آ جاؤں گی چند گھنٹوں کے لیے ان کے ہاں جانا اور بات ہے اور اب روز موٹھا کر چلی جایا کروں وہ بھی رہنے کو وہ مو پھولا کر کہتی وہاں سے چلی گئی تھی شایستہ بیگم پرسوش نگاہوں سے کتنی دیر اپنی جگہ گم سم رہی تھی نواز سے رشتہ ختم ہونے کی بات پورے خاندان میں پھیل گئی تھی طریبی رشتہ دار تو فوراں اظہار افسوس کے لیے پہنچے تھے جتنے مو تھے اتنی باتیں تھیں دور کے رشتہ داروں کو بھی ایک دوسرے سے خبر ملتی جا رہی تھی کال کا سلسلہ شروع ہوا تو شام گئے تک چلتا رہا نبیل بھائی نے غصہ سے ریسیور کریڈل سے ہٹا دیا تھا مگر عذیت دینے والے لوگ کہاں چھوکتے ہیں موبائل نمبر سبھی کے ہر کسی کے پاس ہی ہوتے تھے ساجد بھائی دوپہر کو ہی زہا بھابی کو لے کر ان کے میکے روانہ ہوئے تھے کہ جب سے بھابی آئی تھی میکے ملنے نہیں گئی تھی ساجدہ باجی احمد بھائی کے آنے پر صبح ہی چلی گئی تھی کہ اپنے گھر میں بچے ساس کے پاس چھوڑے ہوئے تھے اس وقت اممہ میڈیسن لے کر لیٹی تھی مسلسل آنے والے لوگوں اور ان کی بھانت بھانت کی باتوں سے انہوں نے بہت ٹینشن لی تھی نویرہ مسلسل اپنے کمرے میں مقید تھی وہ آنے والوں سے ملنے کو بھی کمرے سے نہیں نکلتی تھی لیکن رشتہ دار پہن جاتے تھے نبیلہ ہر ایک کو ہنڈل کر رہی تھی اس وقت بھی محلے کی ایک جاننے والی کو خدا حافظ کہہ کر وہ گیٹ بن کرنے کو آئی تھی تب ہے شاریخ زمان کی گاڑی گیٹ کے سامنے رکی تھی انہیں تعجب ہوا تھا کل رفت باجی رشتے کی بات کر کے گئی تھی اور آج شاریخ زمان یہاں تھے السلام علیکم گاڑی وہیں کھڑی کر کے شاریخ زمان گیٹ سے اندہ داخل ہوا تھا نبیلہ نے صرف سر ہلایا کیسی ہیں آپ چیک ہو نبیل گھر پر ہی ہے ہاں اور نویرہ شاریخ زمان کی پوریتماد انداز میں کوئی بات ضرور تھی کہ نبیلہ چونکی تھی بغور شاریخ زمان کو دیکھا پوریتماد مطمئن انداز کمرے میں لیٹی ہوئی ہے چچی جان کیسی ہیں نبیلہ کے ہمرا اندر کی طرف بڑھتے مسلسل سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا ٹھیک ہے کمرے میں لیٹی ہوئی ہیں بلکہ میڈیسن دے کر لٹایا ہے وہ شاریخ زمان کو لاؤنج کی طرف لے کر بڑھنے کو تھی جب شاریخ زمان دروازے پر ہی رک گیا میں نویرہ سے ملنا چاہتا ہوں کیوں ایک دم نبیلہ کے لبوں سے پسلا تھا میرے پروپوزل سے انکار کیوں کیا اس نے اس نے صرف آپ کے ہی نہیں رزا کے پروپوزل سے بھی انکار کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ بلکل درست ہے نواز نے اس کے ساتھ جو بھی کیا ہم جلدبازی میں اب اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے نواز کے اس عمل سے وہ کیا پورا خاندان سوال یہ نشان بن کر رہے گیا ہے وہ پہلی ہی کرائیسس سے گزر رہی ہے ایسے میں اگر آپ اس سے سلسل میں کوئی بات کرنا چاہیں گے تو وہ ہرٹ ہوگی نبیلہ نے اپنے اسی مخصوص انداز میں باور کروایا تھا شارق مسکرا دیا مگر میں پھر بھی اس سے ضرور ملنا چاہتا ہوں اسپتال کے بعد شارق زمان نے دوبارہ نویرہ کو نہیں دیکھا تھا وہ تو امہ رفت اور نواز کو قائل کرنے میں لگا ہوا تھا اب ان تینوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اس طرف آیا تھا نویرہ شاید اچھا محسوس نہ کرے نبیلہ ہچکے چاہی تھی میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھے اس سے ملنے نہیں دے رہی اس پروپوزل کے علاوہ بھی ہمارا رشتہ ہے آپ شاید بھول رہی ہیں نبیلہ کے انقار پر شارق نے کچھ برہمی سے کہا تھا ٹھیک ہے آپ اس کے کمرے میں چلے جائیں مگر میری ذمہ داری پر نہیں سرحلات شارق زمان نویرہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے آج کتنے دنوں بعد آنکھوں کو اس کے چہرے کا دیدار ہونے جا رہا تھا جس کے تصور میں وہ ہر کام بھولے اور بے حصی بھی اس نے ہولے سے دروازے پر دستک دی تھی آجائیں اس رات کے بعد طلوع ہونے والی صبح میں نویرہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی اب پھر اسی آواز نے شارق زمان کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی بچا دی تھی اپنا جرم کچھ کم عذیتناک لگنے لگا تھا کچھ قابل معافی محسوس ہوا تھا شارق نے قدم اندر بڑھائے تھے وہ قرآن پاک کو الماری میں رکھ کر پلٹ رہی تھی آپ شارق زمان کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی اس کا چہرہ پل میں کئی رنگ بدل رہا تھا ایک دم نفرت کے ریلے نے اس کے اندر تلاتم برپا کیا تھا کیوں آئے ہیں وہ ایک دم پھنکاری تھی ایک دم ہوش میں آ کر وہ شارق کو اپنے سامنے دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی وہ اس چہرے کو مکروز چہرے کو عمر بھر نہیں دیکھنا چاہتی تھی نویرہ شارق زمان اس کے اس حد درجہ نفرت دیکھ کر ایک پل کو اپنی جگہ منجمد ہوا تھا مگر پھر سر جھٹک کر اس نے قدم آ کے بڑھا دیئے تھے خبردار میرا نام لینے کی کوشش مت کیجئے گا نکل جا میرے کمرے سے ورنہ میں چیخ چیخ کر سارے گھر والوں کا کھٹھا کر لوں گی میرا کمرہ آپ کے گھر کے کمروں کے طرح سائن پروف نہیں ہے ساؤن پروف نہیں ہے وہ ایک دم ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھی شارق زمان کو لگا اگر اس نے ایک قدم بھی مزید بڑھایا تو واقعی اپنے کیے پر عمل کر دے گی وہ وہیں رک گیا تھا تم سکون سے بیٹھ کر میری بات سن لو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے بکواس نہیں نکل جا میرے کمرے سے میں بڑی حیاء کر رہی ہوں تمہاری جو تمہاری کرتوتوں سے ابھی تک سب بے خبر ہیں یہ نہ ہو کہ میں خاندان کی عزت و وقع کو بھول جاؤ ایک منٹ میں اپنی شکل گم کریں نفرت ہی نفرت ہی نویرہ کے لئے قتل کرنا جائز ہوتا تو ایک منٹ ضائع کیے بغیر اس شخص کو قتل کر دی تھی وہ اس وقت مجبور ہی نہیں بے بس بھی تھی نویرہ تمہیں میری بات سننا ہوگی اپنے جذبات کے سامنے شارق زمان کو نویرہ کی یہ جذبات یا مز ہماقت کی محسوس ہوئی تھی اس لئے کچھ سختی سے اسے ٹوکا تھا بلکہ اس کے طرف قدم بھی بڑھائے تھے نویرہ پل میں ٹھٹکی تھی اس شخص پر کسی چیز کا اثر ہی نہ تھا خبردار پیچھے ہر جائے میں کہا رہی ہوں دفع ہو جائے آپ میرے سگے تایا کے بیٹے ہیں مجھے خالہ امہ کی محبت مار رہی ہے ورنہ میرے ساتھ آپ نے جو کیا ہے جو کرنے کی کوشش کی ہے وہ چیخ چیخ کر سب کو بتاتی تم میرے کمرے سے باعث مت لوٹی ہو واپس شارق نے اسے غصہ سے کہا تھا شاید خود قسمتی سے یا اپنی ماں کی دعاوں سے ورنہ آپ نے تو مجھے برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اس کی آواز رند گئی تھی نویرہ مجھے جھٹلاو نہیں میں تمہاری طرف سے بہت فیر ہو کر بڑھا ہوں میں اپنے جذبات سے مجبور ہوں تم ایک دفعہ مجھے سن لو نویرہ کی رندی آواز کا اثر تھا کہ رکھ کر شارق زمانے دھیمے سے کہا تھا ہرگز نہیں آپ چلے جائیں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ساری عمر کسی سے آپ کے متعلق کچھ نہیں کروں گی کیس میں میری بھی ذلت ہے مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کو کبھی اچھا انسان سمجھا تھا میری بھول تھی مجھے معاف کر دیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مکروح انسان آپ جیسے خوبصورت چہروں میں چھپے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی سننے پر آمادہ نہ تھی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی اور خوب روئی شارق زمان کے اندر ایک سبردست تحریک برپا ہوئی تھی وہ اپنے آپ کو مظلوم اور حق پر سمجھ رہا تھا نویرہ کا یوں رونا اسے بجائے ملامت زدہ کرنے کی اشتیال میں متعلق کر گیا تھا دو قدم کا فاصلہ ایک ہی جست میں تیہ کیا تھا میری بات سنو نویرہ میں سب کشتیاں جلا کر تمہاری طرف بڑھا ہوں ساری عمر اپنے کیے کا بھکتان بھکتوں گا اگر تم مجھے یوں جتلا ہوگی یا مجھے یوں شرمندہ کرنے کی کوشش کروگی تو لاحاصل ہے میں اپنا وہ ضمیر اسی صبح مار چکا ہوں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں صرف حاصل کرنا ہی مقصد نہیں ہے بات وجود کی نہیں ہے تمہاری ہے وجود تو کہیں بھی کسی سے بھی حاصل ہو سکتا ہے مگر محبت کا کیا کروں جو تم سے ہو گئی ہے تمہیں برا لگے یا نفرت کرو مجھے پروا نہیں میں اپنا آپ کبھی نہ کبھی تم سے منوا ہی لوں گا تم انکار نہیں کروگی تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی تمہارے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے نواز کے بعد بلکل بھی نہیں اس کے پاس رکھ کر اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے غصے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی نویرہ تو شارع زمان کی اس جسارت پر حقہ بقہ رکھ گئی تھی سختی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس کے مو پر دے مارا تھا بہت بھرپور پر طاقت تمانچہ تھا میری نفرت کا یہ جواب ہے وہ غصے سے پھنکاری تھی نازک سے وجود میں برکسی لہر دوڑ گئی تھی نہ جانی اتنی ہمت و طاقت کہاں سیاہ سمائی تھی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شارع زمان کو دیکھا تھا شارع زمان ایک پل کو تھما تھا اس کے اندر مزہمت غزب کی تھی غویرہ اس نے جواباً ہاتھ اٹھانا چاہا تھا مگر درمیان میں ہی رک گیا تھا تم میرے جذبوں کی توہین کر رہی ہو وہ جیسے خود سے ہارا تھا میں ایسے جذبوں پر تھوکتی بھی نہیں ہوں جواب دو بدو تھا ایسے گھٹی مکروح جذبوں کو محبت کا نام مت دو جس میں انسان انسانیت صحیح گر جل لانت بھیجتی ہوں میں تم پر تھوکنا بھی گوارہ نہیں ہے مجھے تم پر دفع ہو جاؤ شکل گم کرو اپنی یہ نہ ہو کہ میں ہر لحاظ و مروت بارائی تاق رکھ دو وہ جیسے ان لمحوں میں کندن بند کرنی کری تھی شارع زمان لب بھیج گیا ایسی زلط ایسے دھتکار کبھی دیکھی نہ تھی وہ تو سر آکھوں پہ بٹھایا گیا تھا جہاں بھی گیا تھا ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا صرف اندر کے کمپلیکسز تھے جو اسے جینے نہیں دیتے تھے اور اب یہ لڑکی میں رفت باجی کو پھر بھیج رہا ہوں تم انکار نہیں کرو گی اپنے اندر اٹھنے والے غیز و غزب کے طوفان کو دباتے ہوئے اس سے اپنے موڑ اور مزاج کے قطع برخلاف بہت سکون سے کہا تھا تم ساری عمر بھیجتے رہو میرا یہی جواب ہوگا وہ سب لحاظ و مروت پل میں فراموش کر گئی تھے تو پھر سن لو میں بھی بہت برا کروں گا غصے سے وہ پھر ضبط ہو گیا تھا میری بلا سے جو کر چکے وہ کیا کم اچھا تھا تنز بھرپور تھا اور میں کیا ساری عمر یہاں بیٹھی رہوں گی نواز کی طرح ساری دنیا قلمہ نہیں ہوتی نواز تو میری اس بات ساری بات سن کر خاموشی سے راستہ صاف کر گیا مگر آئندہ کوئی بھی چپ چپ انکار نہیں کرے گا ابھی تو صرف نواز برا بن رہا ہے پھر تم بھی انوالو ہوگی کیا برداشت کر لوگی اپنی ذات کی درجہ ذلت اور رسوائی بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات پر کیچڑ برداشت کر لوگی تھنڈے تھار لہجے میں گویا انکشاف ہوا تھا اپنی جگہ مضبوطی سے جمی نویرہ شجدر رہ گئی کیا؟ کیا بتایا نواز کو؟ اس کی زبان لڑ کھڑا گئی تھی شاریخ زمان کو کچھ درجہ سکون ہوا چلو اندر کی تپش کچھ حد تک ادھر بھی تم منتقل ہو وہی جو اسرات ہمارے درمیان ہوا تھا اور کوئی بھی غرط پر انسان ایک ایسی لڑکی کو اپنانے کی کبھی غلطی نہیں کرتا نواز نے بہت اقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے اب میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا اور یہی میرا مقصد تھا الفاظ تھے یا ٹمبم وہ بے تاثر نگاہوں سے دیکھے گئی اس کے دماغ میں سائن سائن ہونے لگا اسے لگا جیسے شارق نے اسے آگ میں دھکیل دیا ہو اس سے پہلے کیس انکشاف پر اس کے ہواس شل ہوتے اور وہ تیورا کر گرتی دھرام سے دروازہ کھولا تھا شارق آنے والا غصے سے پنکارا تھا وہ تاہرہ کے ہاں آ تو گئی تھی مگر اس دفعہ پہلی کی طرح خود کو اس گھر میں سیٹ نہ کر پائی تھی علی اور فرح کے ساتھ رویہ نارمل ہی تھا ہے تاہرہ جان بھی بھرپور محبت سے پیش آتے تھے تاہرہ کے انداز و اتوار بھی وہی تھے شوہر کی وجہ سے وہ زرش کا وجود برداشت کرنے پر مجبور تھی مگر اندر ہی اندر خون کھول رہا تھا ہر پل دی چاہتا تھا کہ کچھ کر گجرے اس عمر میں گزرے لمحوں کا حساب بے باگ کر دے اسی طرح جس طرح شائستہ نے ان کی ہستی مسکراتی زندگی میں آگ لگائی تھی اور اس آگ کے چنکاریاں اب بھی ان کا دامن جلساتی تھیں وہ روز مر مر کر جیتی تھیں اور جی جی کر مرتی تھی مگر بے بس تھی سعید احمد صرف شوہر ہی نہیں ان کے بچوں کے باپ ہی نہیں کبھی محبوب شوہر بھی تھے اور اب جیسے جیسے شائستہ کی لڑکی کا تصور کرتی بدن سلگنے لگتا تھا خون انتقام پر اتر آتا تھا اور وہ بے بس ہو جاتی تھی کہ اس عمر میں ملال بڑھنے لگے تھے کم عمری کی حماقت دل کا درد بن کر زخم زخم کرتی رہتی تھی اپنے ملال دل دکھانے لگتے تھے وہ ہر لمحہ عبلہ پائی سے گزر رہی تھے کہ سعید احمد نے انہیں اپنا کر دھتکارہ ہی نہیں عمر بھر کے لیے بے حیثیت بھی کر دیا تھا یہ نقصان انہیں سکون نہیں لینے دیتا تھا ذرش رات کو آئی تھی صبح ناشتے پر اس کے سمان احمد سے سلام دع ہوئی تھی کہ رات سمان کسی میٹنگ میں مصروف تھا اور رات لیٹ گھر آیا تھا سمان تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا وہ بھی نظریں چورا گئی تھی کالج جانا تھا ناشتہ سے فارغ ہو کر تایا کے ساتھ دونوں کالج کو نکلی تھی کالج سے واپسی پر سعید احمد نے ڈرائیور بھیج دیا تھا ہستے مسکراتے زرش کو فرح کے ساتھ واپس آتے دیکھ تاہیرہ بیگم کا دل جلسہ گئی تھی وہ سارا دن کمرے میں بند رہی تھی اسے دیکھ کر پھر بند ہو گئے علی کی آمد پر تینوں بہت عرصے بعد مل کر خوش ہوئے تھے شام کے سعی پھیلنے لگے تو سمان اور سعید احمد دونوں خلافے روٹین کو جلدی گھر آ گئے تھے سعید احمد آئس کریم کا بڑا پیک لائے تھے فرح تو دیکھ کر خوش ہو اٹھی تھی فوراں زرش کے ساتھ مل کر آئس کریم کپوں میں نکالنے لگے تاہیرہ بیگم ابھی تک کمرے میں بند تھی تمہاری ماں کہاں ہیں سب کو آئس کریم کے کپ تھماتی فرح کو دیکھا کمرے میں ہے کیوں آج کھانا پکانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے پتہ نہیں آج ان کا موڈ نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی ڈانڈ دیا تھا فرح کے جواب پر سعید احمد چپ رہ گئے صاف سمجھ رہے تھے کہ یہ زرش کی آمد پر خاموش احتجاج ہے وہ سر چھٹک گئے تھے ماجدہ کو کہو کھانا تیار کرے ماجدہ کے ساتھ مل کر فرح اور زرش نے کھانا تیار کیا تھا زرش کے گروہ اس کو محسوس کرتے ہوئے سمان نے زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا کھانا تیار کر کے فرح اور زرش نے ٹیبل پر لگا دیا تھا تائرہ بیگم کھانے کے بلاوے پر بھی کمرے سے نہیں نکلیں تھیں سمان سمیت سب نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا زرش یہ سب صرف دیکھ ہی نہیں رہی بہت کچھ محسوس بھی کر رہی تھی اب وہ صرف دیکھنے اور کڑھنے کے بجے کھلی آنکھوں سے حقیقت پر رکھنے کی کوشش میں تھی کہ پہلے ہی اپنی ہماقات سے وہ بہت کچھ سہ رہی تھی تائرہ بیگم کا یہ رویہ کیا معنی رکھتا ہے اس سوال نے اس کے اندر ادھم مچا رکھا تھا کھانے کے بعد اس نے چائے تیار کی تھی چائے صرف کرنے کی ذمہ داری اس نے فرح کے سپورٹ کی تھی فرح سب کو چائے صرف کر کے تائرہ بیگم کی طرف چائے کھانے کی ٹری کی طرح ان کے کمرے میں پہنچ رہی تھی کہ ایسے مزاج میں ان کا کھانا پینا سب کمرے میں ہوتا تھا فرح اور زرش اپنے اپنے کم لیے لون میں چلی آئی تھی تائرہ بیگم کا یہ رویہ صرف ہماری ہی فیملی کے ساتھ ایسا کیوں ہے چائے پیتے ہوئے وہ فرح سے پوچھنے سے خود کو باز نہ رکھ پائی تھی تم لوگوں کے ساتھ کیا ان کا اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے تھوڑے اس ٹوپک کو کوئی اور بات کرو پھر بھی کوئی تو وجہ ہوگی ایسا کیا جنم سرزد ہو گیا ہے میری بڑوں سے کہ ان کی خطہ تائیمی معاف کرنے میں ہی نہیں آ رہی تم لوگوں کے ساتھ کیا ان کا اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے چھوڑے اس ٹوپک کو کوئی اور بات کرو پھر بھی کوئی تو وجہ ہوگی ہے ایسا کیا جنم سرزد ہو گیا ہے میری بڑوں سے کہ ان کی خطہ تائیمی معاف کرنے میں نہیں آ رہی یہ بڑے ہی بہتہ جانتے ہیں تم سنو تم سمان بھائی سے کیوں گریز کر رہی ہو اس نے بات ٹال دی تھی میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ہمارے درمیان اس ٹوپک پر کوئی بات نہیں ہوگی زرش نے اسے فوراں یاد دلایا تھا بلکہ کچھ حد تک سرد تختی اور سرد مہنگ تھی لہجے میں کیوں آخر کیا برائی ہے سمان بھائی میں وہ آج زرش سے اس ٹوپک پر تفصیلی بحث کرنے کے موڈ میں تھی فرہ پلیس وہ تمہارے بھائی ہیں مگر میں اپنی ذات میں خود مختار ہوں تمہیں اندازہ ہی نہیں میرا کتنا نقصان ہوا ہے وہ تو اپنی بات واضح کر کے مطمئن ہے جبکہ میں کن عظاموں میں مبتلا ہوں کاش تم اندازہ لگا سکو اسی مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہوں تایہ ذات تو ایک طرف سمان بھائی کی حوالے سے بھی تم مجھے کس حد تک عزیز ہو تمہیں شاید یقین نہ آئے اسی لئے تمہیں مانا کر رہی ہوں سمان بھائی صرف تایہ ذات ہی نہیں کزن اور سب سے بڑھ کر ایک بھائی کے رشتے سے متبر ترین حیثیت میں رہی ہیں انہوں نے مجھ سے جو اپنایت محبت و بے تکلفی کا رشتہ بنایا تھا اس رشتے نے ہر پر مجھے صرف سگے رشتوں کا احساس دلایا تھا اب ایک دم سے یہ بدلتی حیثیت میں کیسے قبول کرلوں کہ سمان بھائی بدل گئے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بدل گیا ہے میں لاک چاہوں بھی تو ان سے خفا نہیں رہ سکتی کہ ان سے خفا ہونا میرے بس میں نہیں مگر میں اپنی ذات کا دفاع کرنے میں حق بجارب ہوں تائی امی کی نفرت اب میری سمجھ میں آ رہی ہے ان کی کبھی کی کہی باتیں بہت سی باتیں جو مجھے الجائے رکھتی تھی اب میری عقل کی گرہیں کھول رہی ہیں انہیں جو خوف ہے وہ جس طرح میری آمد پر کمرہ نشین ہو گئی ہیں کیا میں صورتحال کا درست تائیون نہیں کر رہی کیا اب بھی تم یہی کہو گی کہ میرا رویہ میرا احتجاج غلط ہے اور سمان بھائی کا یہ انداز کیا بڑا خوش آمدید ہے زرش نے بہت سنجیدگی سفرہ پر اپنی بات واضح کی تھی پھر بھی سمان بھائی تم سے کس قدر فیر ہے ان جیسے پریکٹیکل انسان سے کسی غیر جذباتی اقدام کی توقع محض ہماکت ہے تم سے وہ بہت مخلص ہیں اور پھر ابو بھی یہی چاہتے ہیں تمہیں شاید علم نہیں انہوں نے چچا جان سے تمہارے متعلق بارہا بات کی ہے اور چچا جان محض امی کی وجہ سے چپ ہے اور ابو خوف زدہ ورنہ اب تک تمہاری اور سمان بھائی کی نسبت کا اعلان پورے خاندان میں ہو چکا ہوتا اور قیسرا خالہ جیسے لوگوں کا مو بند ہو چکا ہوتا سمان بھائی نے منع کر رکھا ہے محض امی قزت کی وجہ سے میں تائے ابو اور ماما کے اسرار پر آئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ یہ چند دن پر سکون اور آرام سے بس رہو جائے یہ ہمارے درمیان اس ٹوپک پر آخری گفتگو ہے اس کے متعلق اب ہمارے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوں گی سمان بھائی اس ٹوپک پر بات ہو چکی ہے وہ اپنی بات کہہ چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں انہیں رد کروں یا قبول مگر ان سے بدذر نہ رہوں میں ان کی طرف سے دل صاف کر چکی ہوں مگر میں اپنے رویے اب نورمل نہیں کر پاؤں گی اگر وہ جذبات میں بے بس ہیں تو میں بھی اپنی فیلنگز میں مجبور ہوں وہ میرے لئے اب بھی وہی سمان بھائی ہیں ہاں بے تکلفی کا رشتہ وہ خود اپنے اقرار سے ختم کر چکے ہیں عزت میں ان کی ساری عمر کروں گی مگر سمان بھائی سے ہٹ کر انہیں کسی اور نگاہ سے دیکھنا بھی میرے لئے ممکن نہیں ہے اور بس فرا سمان بھائی کے پقار پر دونوں ہی چونکی تھی نہ جانے وہ کب سے کھڑے تھے اپنے اقب میں سمان احمد کو آتے دیکھ کر زرش چھٹکی تھی بغور سمان احمد کو دیکھا مگر کچھ بھی آخذ نہ کر پائی تمہیں ابو بلا رہی ہیں انہوں نے فرح کو پیغام دیا تھا وہ فوراں الیٹ ہو گئی خیریر ہم وہ کرسی پر ٹک گئے تھے دوسری طرف زرش تھی فرح جلدی سے اٹھی تھی زرش چونک کر سیدھی ہوئی تیزی سے اٹھ کر اس نے فرح کے اقب میں جانا چاہا مگر جھٹکے سے رک گئی تھی سمان احمد نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی پیش قدمی کی کوشش ناکام بنا دی تھی رکو مجھے تم سے بات کرنی ہے اس کے تیزی سے پلٹ کر دیکھنے پر سمان نے وضاحت کی تھی فرح جا چکی تھی زرش نے بیبسی سے اسے جاتے دیکھ کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا میرا خیال ہے ہمارے درمیان اچھی خاصی بات چیت ہو چکی ہے اب کچھ بھی کہنا فضول ہے بہت رکھائی سے اس سے کندے اچھکائے تھے سمان احمد نے بغور دیکھا اپنی ذات پر بہت پور اعتماد انداز تھا سمان احمد متاثر ہوا بیٹھو تو سہی اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر سمان احمد نے نرمی سے کہا تھا سمان احمد کے لہجے کی نرمی محسوس کر کے وہ خاموشی سے کرسی پر ٹک گئی کہ بہرحال سمان احمد سے اتنی حیات تو تھی ہے جی کہیے انداز ایسا تھا کہ جیسے اگلے ہی پل اٹھ کر بھاگ جائے گی سمان احمد مسکرا دیا تھا مجھے ارن نہیں تھا کہ میری ذات سے مطالق یہ انکشاف تمہاری اندرونی اور بیرونی صفات کو اس قدر خیرہ کن کر دے گا عقل پر کافی خوشگوار اثر ہوا ہے آئی لائک اٹ زرش تو بھک سے اڑ گئی خفہ ہو کر سمان کو دیکھا سمان احمد کے چہرے کے دل نشین بھرپور مسکرہ اس کی شخصیت کو چارچان لگا رہی تھی وہ فوراں نظریں چورا گئی مجھ پر تنس کر رہے ہیں وہ حقیقتاً برا مان گئی تھی بلکل نہیں تمہیں سراح رہا ہوں ویسے عقل کے علاوہ اور کیا کیا نکھ رہا ہے انداز ذرہ سبھی سنجیدہ نہ تھا زرش نے شکایتی انداز میں سمان کی طرف دیکھا اس سے مقمل یقین ہو گیا تھا کہ سمان احمد نے اس کی فرح سے گفتگس سن لی ہے آپ کو اندازہ ہے تائی امی کو جب علم ہوگا وہ کس قدر برہم ہوں گی فوراں میرا داخلہ اس گھر میں بند کر دیں گی پہلے ہی میری ذات ان کے لیے وجہ تنازہ رہی تھی ہے اور اب وہ جو بھی کریں وہ کم ہوگا سمان احمد کی غیر سنجیدگی اسے سخت عذیت سے دوچار کر گئی تھی اسی لیے سختی سے باور کروانے کی کوشش کی ایسی بات نہیں ہے میری سب طرف نگاہیں امی کے مزاج اور ارادوں سے بہر طور باخبر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان دو محاظوں پر لڑنے کے بجائے پہلے تمہیں قائل کروں اور پھر امی کو کچھ غلط فہمیاں ہیں جنہوں نے ان رنجشوں کو بڑھاوا دیا ہے ورنہ وہ دل کی بری تو کبھی بھی نہیں ہے اناو خودداری کے مسئلے ہیں جنہوں نے امی ابو کو اپنی اپنی بات پر قائم رہنے پر مجبور کیا ہوا ہے ورنہ قیسرہ خالہ جیسے لوگ اتنے پاور فور نہیں ہوتے کہ گھر بھی کر جائے جہاں تک امی کے رویے کا سوال ہے اس جانب تمہیں میری مدد کرنا ہوگی میں دونوں خاندانوں میں ہائل رنجشوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیا مدد نہیں کروگی میری ضرور کروں گی مگر اس طرح کبھی نہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں سر جھکائے کرسی کے بازو پر انگلی پھیڑتے اس نے کہا تھا میرے لئے تمہارا مان جاننا ہی کافی ہے میں اپنے جذبوں میں سچا ہوں مجھے یقین ہے وہ صبح ضرور طلوع ہوگی جب دلوں میں رنجشوں کے بجائے محبتوں کے سمندر موجزن ہوں گے رہا تمہارا مجھے رد یا قبول کرنے کا سوال تو مجھے یقین ہے میں بہت جلد تمہارے دل تک رسائی حاصل کر ہی لوں گا سمان کے اس قدر وحظ زیبراہ راز گفتگو سے وہ سر پٹا گئی تھی اس سے سختی سے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے تھے اس سے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں بھول ہے آپ کی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی سمان احمد نے رات کے اندھیرے میں لون میں جلتی ہوئی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تھا مگر وہ فوراں چہرہ موڑ گئی تھی سنو وہ بھاگنے کو تھی جب پکار پر رک گئی تھی بھول نہیں یقین راسخ ہے پہلے تو تم لاعلم تھی تو میری پوری کوشش رہی تھی کہ تم لاعلم ہی رہو مگر اب بات کھولی ہے تو میں وقت و حالات کو اپنے بس میں کرنے کی پوری کوشش کروں گا بس آج کل میں ابو سے صاف صاف بات کرنے والا ہوں زرش نے بہت گھبرا کر پلٹ کر سمان کی شکل دیکھی اور میرا نہیں خیال کہ چچا جان کو کوئی اتراز ہوگا اگر ایسا کوئی اتراز ہے بھی تو انہیں قائل کرنا میرے لیے مشکل نہیں رہا امی کا سوال تو ایک عمر پڑی ہے ان کو رازی کرنے کے لیے وہ میری ماں ہیں اور ماں کبھی اولاد کی خوشی کا قتل نہیں کرتی میرا خیال ہے تم اپنا مائن تبدیل کرنا شروع کر لو تو سہولت رہے گی سمان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ بے یقینی سے دیکھی گئی نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے سمان احمد کی باتوں نے اس کے ہوش اڑا دیئے تھے فوراں انکاری ہوئی کیوں میں ساری عمر تمہارے راضی ہونے کا انتظار نہیں کروں گا تمہیں راضی کرنے منانے کو عمر پڑی ہے اصل مسئلہ تو امی کا ہے اور میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا پلیز نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے سمان احمد کے دو ٹوک انداز پر زرش کو رون آنے لگا تھا آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میں نے آپ کو ہمیشہ سمان بھائی ہی سمجھا ہے کبھی کسی اور نگاہ سے دیکھا ہی نہیں وہ بس رو دینے کو تھی سمان نے مسکرا کر ایک قدم مزید بڑھایا تھا تو اب دیکھ لو ٹھیک ہے دلوں کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں مگر تمہارے دل میں میرے لئے گنجائش تو ہے نا بس رشتہ بدلنے کی دیر ہے اور میرا خیال ہے رشتہ بدلنے سے تو تم ہی مجھے سمان احمد کی نگاہ سے دیکھنے میں کافی سہولت ہوگی زرش کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی وہ سمان احمد کو اپنا مطمئن نظر سمجھانے سے قاصر تھی مجھے مجبور نہ کریں میں بے بس ہوں بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے آپ کے الفاظ سے روندی آواز میں اس نے کہا تو سمان احمد نے بہت آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بائیں ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹا دیا تھا روتا چہرہ چاند کے اس پہل مدھم روشنی میں دل پر قیامتیں برپا کر گیا تھا پہلے تو زرش کی رائل میں کی وجہ سے سمان نے خود کو کبھی بے بس نہیں ہونے دیا تھا مگر اب دل تو کیا دل کو کیا کچھ نہ ہوا تھا مگر میں مجبور ہوں زرش میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا حالات میرے حق میں نہیں ہیں مگر میں اس سے پہلے کہ حالات بس سے باہر ہوں کوئی تدبیر کرنا چاہتا ہو تم پر زبردستی نہیں ہے آخری فیصلہ تمہارا ہی مقدم ہوگا مگر مجھے رد نہیں کرنا جذبے انسان کو ہراتے ہیں تم اپنے دل کو سمجھاؤ تو یہ اتنا مشکل امر نہیں میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہاری ڈھال بنوں گا مجھ پر یقین کرو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی امی کی ناپسندیدگی وقتی ہے انشاءاللہ ان کو قائل کرلوں گا تم مجھے اذن سفر دو تو سہی مجھ پر اعتبار تو کرو میرا وعدہ ہے تم کبھی نا امید نہیں ہوگی سمان احمد اپنے اسی مخصوص بردبار متحمل مزاج لیے اسے قائل کرنے کی کوشش میں مصروف تھے اور ذرش رونا دھونا بھول کر خالی اس ذہن سے سمان کی طرف دیکھ رہی تھی ان کی باتوں کا مطن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی نبیل کو غصے سے شارع زمان کی طرف بڑھتے دیکھ کر نویرہ کے مختل حواس مزید بھی قابو ہوئے تھے نبیل بھائی وہ حلق پار کے چیخی تھی مگر نبیل میں نے ایک ہی جسٹ میں شارع کا گریبان تھاما تھا تم اتنے گھٹیا زلیل ہو سکتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا نبیل بھائی شارع زمان پر پل پڑے تھے نبیل ہاتھ میں رہو ہاتھ میں بھی اٹھا سکتا ہوں گریبان جن جھوننے پر شارع بھی آپے سے باہر ہوا تھا اٹھاؤ ہاتھ اٹھاتے کیوں نہیں میری بہن کوئی بے سہارا لرکی نہ تھی اتنا کچھ اس کے ساتھ کر کے اب میرے ہی گھر میں کھڑے دھمکیاں دے رہے ہوں میں قتل کر دوں گا تمہارا نبیل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ واقعی شارع زمان کا گلہ دبا دے بری طرح اس کا گریبان کھینچا تھا شارع زمان جیسا مضبوط ڈیل دور والا انسان لڑکھڑا گیا تھا وہ تو نبیلہ نے اطلاع دی تھی کہ شارع نویرہ سے ملنے آیا ہے وہ فوراں کمرے سے نویرہ کے کمرے کی طرف آئے تھے مگر یہاں تمام حقیقت سے آگئی کے بعد نبیل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کھڑے کھڑے شارع زمان کو زندہ درگور کر دے نویرہ جو پہلے ہی آواز کھو رہی تھی دونوں کو گتھم گتھا دیکھ کر آگے بڑھی تھی نویل بھائی آواز کہیں ہلق میں ہی اٹک گئی تھی نویرہ تیورا کر فرش پر گری تھی نویرہ نویرہ کو گرتے دیکھ کر نبیل شارع قوہیں چھوڑ کر اس کی طرف لپکا تھا وہ موں کے بل گری تھی ہونٹ پھٹا تھا پورا چہرہ خون سے رنگین ہونے لگا تھا شارع سب دیکھ رہا تھا نبیل نے نویرہ کو سیدھا دیا تو خون دیکھ کر ہواس بے قبو ہونے لگے نویرہ نویرہ اس سے بے ہوش وجود کو جھنجور ڈالا تھا نبیلہ بھابی حلق قبل چیخہ تھا نبیلہ بھابی بھاگی آئی مگر اندر کی صورتحال دیکھ کر تو ان کی ہاتھ پیر پھولنے لگے کیا ہوا ہے اس کو نبیل نے قہر آلود نگاہ شارع پر ڈالی جو خود گمسم انداز میں نویرہ کی طرف دیکھ رہا تھا نبیلہ اسے کہو یہاں سے چلا جائے ورنہ ایک منٹ کی دیر کیے بغر میں سے قتل کر دوں گا نویرہ کوئی بے سہارا کمزور لڑکی نہیں تھی اب یہ بات خاندانی عزت کی ہے نواز سے تو نمٹ لوں گا سب سے پہلے اس شخص کو موت کے گھاٹ اتاروں گا نویرہ کو اٹھا کر بستر پر ڈالتے نبیل کے اندر غیز و غزب کے عبال اٹھ رہے تھے غیرت پر بنائی تھی بات کوئی چھوٹی نہ تھی ہیں کیا ہوا ہے نبیلہ جو اثر صورتحال سے بے خبر تھی حق کا بکہ رہ گئی عزت پر تو جانے قربان کر دی جاتی ہیں اور یہ شخص اپنی ہی خاندان کی عزت کو برباد کر رہا ہے لانت ہے تم پر دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں مور دوں گا نبیل نے اشتیال سے آگے بڑھ کر شارق زمان کو باہر کی طرف دھکیلہ تھا نبیلہ تو نبیل کے الفاظ سن کر ہی گمسم ہو گئی اور نبیل کے ساتھ شارق زمان کا رویہ دیکھ کر شجدر ہو گئی نویرہ کی بے ہوشی نبیل کے تیور اور شارق قانداز وہ تو کچھ بھی نہ سمجھ کر بہت کو سمجھ رہی تھی نبیل تم اچھا نہیں کر رہے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا اس قدر زلط پر شارق زمان بھی بے قابو ہوا تھا انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی شکر کرو زندہ سلامہ تمہیں دفع کر رہا ہوں ورنہ گلہ دبا دو تمہارا تو وہ بھی کم ہے نبیلہ آگے بڑھ کر نویرہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی تھی دیکھ لوں گا تمہیں اور تمہاری بہن کو بھی نویرہ احسان اب صرف میری ہے سن لو تم خوصے سے پھنکارتے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا نبیل نے انتہائی بے بسی اور تکلیف سے دیوار پر مکہ مارا تھا سمان احمد کی باتوں سے ذہنی خلفشار ایک دم بڑھا تھا عقل کے معاملے میں وہ پہلے ہی خاصی کم رہی تھی اوپر سے سمان احمد کی باتیں اسے ذہنی کچوکے لگاتی رہی تھی وہ گم سم ہو کر رہ گئی تھی تایا کے ہاں آئے پانچوہ دن تھا اس نے بارہا جانے کی کوشش کی تھی مگر تایا جان ہر بار منع کر دیتے تھے دوسری طرف شائستہ بیگم فون پر فون کر رہی تھی مگر سعید احمد ہر بار ٹال جاتے تھے سمان احمد کی طرف سے وہ اب خوف زدہ ہو گئی تھی وہ تو تائی امی کی کڑی نگاہوں سے ہمیں وقت خائف رہتی تھی وہ کھلنڈری سی شوخ چنچل زرش کہیں کھو گئی تھی اتوار کا روز تھا اس کو یقین تھا کہ آج تایا جان اسے واپس جانے دیں گے اس نے اپنا بیک تیار کر کے رکھ لیا تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اب مزید یہاں چھیرنے والی نہیں تاہیرہ بیگم کے تیور اب اسے مزید کسی بھی طرح برداشت کرنے والے نہ تھے ناشتے سے فارغ ہو کر ابھی معمولات شروع بھی نہیں ہوئے تھے کہ صبح صبح قیسرہ خالہ آگئی تھی زرش کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی باتوں ہی باتوں میں ہزار ہاتھ تنس پر ہوئے تھے کوئی اور وقت ہوتا تو زرش دو بدو جواب دیتی مگر بغیر کسی بدمزگی کے وہ خاموشی سے فرح کے ساتھ مل کر اس کا ہاتھ بٹانے لگے سمان احمد ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں بند تھے جبکہ سعید احمد ناشتے کے بعد کہیں باہر نکل گئے تھے انہیں دراصل صبح صبح قیسرہ بیگم کی آمد ایک آنکھ نہیں بھائی تھی انہیں یقین تھا کہ یہ عورت کچھ کہنے سے کبھی باز نہیں آئے گی جواباً وہ بھی برہم ہوں گے وہ حفظ ماں تقدم کے طور پر منظر سے ہی غائب ہو گئے تھے فرح نے اسے لاؤنج سے کچھ پینٹنگ سلانے کو کہا تھا جو اس نے کل ہی علی کے ہاتھ مگمائی تھی لاؤنج میں ہی ایک کونے میں رکھی ہوئی تھی وہ ان کو اپنے اور علی کے کمر میں سجانا چاہتی تھی تمہاری بھی اقل گھاس ٹرنے گئی ہے آگ اور پانی کا کھیل شروع کر رکھا ہے گھر میں تم ساری عمر اقل سے کام نہ لوگی تمہیں تو چاہیے تھا کہ پہلی فرصت میں اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر چلتا کرتی قیسرہ خالہ کی پاردار آواز نے زرش کے قدموں میں زنجیر ڈالی تھی تو کیا کروں میری جان مسیبت میں ہے سعید احمد تو جان بوجھ کے مجزد دل آ رہے ہیں جان بوجھ کر اسے لائے تھے اور اب انہیں پتا ہے میں ناراض ہوں رہا ہے تم ہی جم جایا کرو جوان اولاد کی ماں ہو ایک بچہ مرد کو دے کر عورت قدم جمع لیتی ہے اور تم ابھی تک اسی حال میں ہو ساری عمر پھونگ دی تم نے ایک مرد قابو میں نہ ہوا تمہارے قیسرہ خاتون کا انتہائی برہم ہتکامیز انداز بہت توہین آمیز تھا زرش گمسم سی رہ گئی تو کیا کروں بچ جاؤں اس مرد کے قدموں میں میں تو یہ بھی کرلوں اگر یقین ہو کہ وہ میرے لیے عام معافی کا اعلان کر دیں گے رات تو انہوں نے حد کر دی صاف کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ جا کر سعود احمد سے رشتے کی بات کروں لڑکی یہاں بٹھا رکھی ہے اور رشتہ اس کے ماں باپ سے ناک رگڑ کر مانگو زرش کو اپنے آساب سخت مضاہمت کا شکار ہوتے محسوس ہوئے تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے ہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور تم نے مجھے فون تک نہ کیا قیسرہ خالہ حیران تھی فرہ اور علی اب بہت نوٹ کرنے لگ گئے ہیں اسی لئے کون نہ کر سکی پھر میں آپ سے رو برو بات کرنا چاہتی تھی اسی لئے آجاب کو بلایا ہے اچھا اور یہ سمان کیا کہتا ہے کافی عرصے سے تم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا دماغ سے اس کے عشق قبوت اترا ہے کہ نہیں یا پھر یہ نیا شوشہ صرف سعید احمد کا چھڑا ہوا ہے یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو اب کے یہ ساڑھا کھڑا کے سمان احمد کا پھیل آیا ہوا ہے زرش یہاں ہے میں سائی کی طرح اس کے پیچھے ہوں سمان بہت زیادہ سنجیدہ ہے اس نے شاید کل پرسوں باپ سے بات کی تھی اس کی شئے کا نتیجہ ہے کہ سعید احمد مجھ پر زور دے رہی ہیں ہاں سمان اس حد تک چلے گیا ہے اور زرش کے کہتی ہے تاجبہ میز انداز میں سوال ہوا تھا جھوٹ کیوں کہوں غصہ اور ناراضگی ایک طرف زرش تو سمان کی پیش قدمیوں پر مسلسل انکاری ہے مگر کب تک جب سعید احمد اس کے باپ کو مجبور کریں گے اور ماں باپ راضی ہوں گے تو لڑکی کیسے نہیں مانے گی اور لڑکا بھی اگر میرے سمان جیسا ہیرہ ہو تو یہ خوب بتا رہی ہو تم نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے اور میرا کیا ہوگا تم نے تو مجھے زبان دے رکھی تھی فوزیہ کی اببہ تو اپنی بہن کی محبت میں دبلے ہو رہے ہیں میں ہی زور دے رہی ہوں وہ تو اب راضی تھے اور تم نے یہ خوب کہی میں تو زلیل ہو جاؤں گی ساری سسران میں ان کے لہجے میں زمانے بھر کی بیچارگی در آئی تھی تو آپ ہی بتائیں کیا کروں میں تو سوچ سوچ کر ہاری ہوں مجھے تو لگتا ہے یہ مسئلہ گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے جو نہ نگلی جا رہی ہے اور نہ ہی اگلی طہرہ بیگم رونے لگ گئی تھی رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتے عقل کا استعمال کرو اچھا یہ تو بتاؤ سمان کا زرش سے رویہ کیسا ہے میرا مطلب ہے لڑکا لڑکی آمنے سامنے ہو جوان ہو تو ہزار حقے سے کہانیاں بننے کو تیار ہوتی ہیں تم کہہ رہی ہو نا کہ تم سائے کی طرح زرش کی نگرانی کر رہی ہو کچھ تو دیکھ اور محسوس کیا ہوگا زرش کا جی چاہا وہ ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اندر جائے اور تیسرہ بیگم کا موں نوچ لے اتنی گھٹیا بات اس کا شرم سے مرنے کو جی چاہا وہ کمکل ضرور تھی مگر اب اتنی بچی بھی نہ تھی کہ گفتگو کا یہ مطلب نہ سمجھ پاتی آپا خدا کو مانے سمان زرش کی طرف انوالف ضرور ہے مگر میرا بیٹا ہے حد درجہ اخلاقیات کی پازداری کرنے والا جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں اور جہاں تک زرش کی بات ہے وہ کامو مرسی لڑکی ہے جس طرح سمان اسے قائل کرنے میں لگا ہوا ہے کسی کچھے ذہن کی مالک ہوتی تو اب تک قائل ہو چکی ہوتی پھر آپ شاہستہ کو جانتی نہیں بیٹیاں ماں کا پڑتو ہوتی ہیں ہادیاں اور نوشی کو دیکھا نہیں آپ نے پھر بھی تمہیں چاہیے کہ نگاہ رکھو طائرہ بیگم کے بھرپور دفاع پر انہیں کھسیا کر تاقید کی تھے ہاں نگاہ تو رکھ رہی ہوں آپ کوئی حل بتائے یہ سارا قصہ بھی نبڑ جائے اور بات بھی بنی رہے یہ تیہ ہے میں جیتے دی شاہستہ کی اولاد کے لئے کبھی ہاں کہنے والی نہیں ذریع جو اپنے متعلق ان کی کچھ مضبط سوچ سن کر پر شکون ہوئی تھی ان کے لہجے کی تلخی و نفرت محسوس کر کے پھر رنجیدہ ہونے لگے تو صحیح ہے نا تم ہاں بھی کیوں کہو سعید احمد کو احساس کرنا چاہیے اب تمہارا اس عمر میں یہ زد یہ انہ جشتی نہیں اسے سنو طاہرہ تم اب بھی وہی کرو جو شاہستہ کو اس گھر سے نکاننے کے لئے تم نے کیا تھا سارا خاندان تو نہیں مگر بہت سے لوگ سعود احمد کے علیہدہ ہونے کی وجہ جانتے تو ہیں نا کون اصل حقیقت جانتا ہے جو میں تم بتائیں گے وہی سمجھیں گے نا تم ساری عمر بھی انکار کرو تو سعید احمد کی زد ٹوٹنے والی نہیں جبکہ سمان احمد بھی راضی ہے تم خاموشی سے وہی کھیل کھیلو سعید احمد کی زد ٹوٹے یا نہ ٹوٹے سعید احمد کبھی سمان کے لئے ہاں نہیں کرے گا اتنی انا ہے اس شخص میں اور بیوی بھی اکڑ جائے گی ہادیہ والا معاملہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو نا اب کے زرش کے کچھ پلے نہیں پڑا تھا تاہم وہ علج ضرور گئی تھی خدا کے لئے آپا اب میں ایسے کسی بھی مشفرے پر عمل نہیں کرنے والی اسمان تو ایسا خفا ہے مجھ سے کہ اسلام آباد جا بسا میرا تو دل جل گیا ہے سعید احمد جو فرا اور علی کی پیدائش کے بعد تھوڑا بہت دھیان دینے لگے تھے اس سے بھی گئی پھر یہ تو بہتان ہوگا کوئی اور حل نکالے لو تمہارا بھی کوئی جواب نہیں دیورانی سے علجی بیٹھی ہو اور مجھے کہتی ہو ایسے مشفرے پر عمل نہیں کروں گی تو پھر کاہے کا اطراز ہے زرش کے لئے سیدھے سے جاؤ نہ کرگڑ کے معافی مانگ لو دیور سے رشتہ مانگو اس عمر میں ہی سہی شاید سعید احمد کو برحم آ جائے تم پر وہ تنز کرنے سے باز نائی تھی آپا خدا کے لئے تنز نہ کرے اس برے وقت میں ایک آپ ہی تو آسنا ہے کس سے اپنا دکھ کہوں جس سے بھی بات کرتی ہوں سب کہتے ہیں میرا اپنا قصور ہے اور اب آپ بھی مجھے ہی جاتا رہی ہیں پہلے بھی تو آپ نے ہی مشفرہ دیا تھا کیا فائدہ شاہستہ لوگوں کے جانے کا میری اپنی اولاد ہی مجھ سے بدزل ہوں گئی اب سمان کا رد احمد میں سہ نہیں سکوں گی تاہرہ بیگم باقاعدہ رو رہی تھے دیکھو تاہرہ یہ دنیا ایسی ہے اپنا مطلب نکالنے والی تم بھول گئی ہو وہ وقت جب شاہستہ کی الزام تراشیاں سن کر سعید احمد نے تمہیں گھر سے نکالا تھا بچے تک چھین لئے تھے سمان چھوٹا سا تھا تب یہی شاہستہ سب کی آنکھوں کا تارہ بنی ہوئی تھی اس وقت جو شاہستہ نے کیا تھا وہ بھوتان نہیں تھا کیا تم تو رہنے ہی دو اب کہ میں بولوں گی موقع ملنے دو برے کو برا ہی انجام ملنا ہے پھر کاہے کو فکر من دی تب شاہستہ کو حیاء نہ آئی تھی جو اب تم اس کی بچیوں کی حیاء کروگی یہ دنیا مطلب کی ہے اپنا مطلب نکالو میں تو صرف اتنا جانتی ہوں گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑی کرنا پڑتی ہیں کچھ نہیں کرے گا سمان احمد وہ سمان کی طرح نہیں اسے تمہارا بڑا خیال ہے رہ گئی سید احمد کی بات وہ پہلے کون سا تمہیں سکھی رکھ رہا ہے جو اب تمہاری طرف ملتفت ہوتا نہ جانے کیا بات تھی بہت کوشش کے باوجود زرش نہ سمجھ پائی تھی اندر اب دھی میں سرومہ گفتگو ہو رہی تھی زرش کوشش کے باوجود ایک لفظ تک رسائن حاصل نہ کر پائی تھی وہ انتہائی ملال اور عذیت کا احساس لیے بغیر اندر واپس پلٹی تھی مگر فرح کو اپنے اقب میں کھڑی دیکھ کر رک گئی تم فرح کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے کھڑی تھی اور بہت کچھ سن چکی تھی ہاں تمہارا انتظار کرتے تمہیں تلاش کرنے نکلی تھی وہ اسے جواب دے کر اندر چلی گئی تھی تصویر لے کر وہ واپس آئی تو زرش وہیں کھڑی تھی فرح کا چہرہ سرخ انگارہ دھوہ دھوہ ہو رہا تھا سنو زرش تمہیں الہدہ رہنے کی ضرورت نہیں میرے ساتھ کمرے میں چلو میرے ساتھ ہی رہنا اب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ واپس چلی جانا زرش اس ہدایت نام پھٹھٹ کی کیوں خیریت تم نے بھی اندر کی باتیں سنی ہیں ہاں اور پلیز اب یہاں سے ہٹو قیسرہ خالہ کے سامنے جانے کی ضرورت بھی نہیں چلو میرے ساتھ وہ اس لئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی کمرہ نئے سرے سے ترتیب دیا جا چکا تھا وہ فرہ کے ساتھ دوبارہ ہاتھ بٹاتی رہی تھی مگر جو کچھ وہ بھی وہ سن چکی تھی اسے مسلسل الجھائے دے رہا تھا فرہ بہت گمسم اور خاموش تھی زرش کا کئی بار جی چاہا کہ اس سے پوچھے بات کرے ایسا کیا کرنا چاہتی تھی قیسرہ خالہ جو پہلے بھی کیا جا چکا تھا وہ بہت ذہن پر پرزور دینے کے باوجود بھی کچھ بھی سبرن دینے قاصر تھی وہ قیسرہ خالہ کی شیطانی دماغ پر اصائی حاصل کرنے سے قاصر تھی تاہیرہ بیگم کی چند باتیں اس کے دل و دماغ کو کلک کر رہی تھی قیسرہ خالہ سے اچھائی کی توقع عبض تھی وہ ان عورتوں میں شامل تھی جو دوسروں کا گھر برباد کرنے میں ماہر تھی باقی وقت وہ فرہ کے ساتھ ہی لگی رہی اس کا خیال تھا کہ وہ دوپہر کو گھر چلی جائے گی مگر تاہیہ ابو واپس نہیں لوٹے تھے جانے کو وہ علی کے ساتھ بھی جا سکتی تھی مگر وہ سعید احمد کی اجازت سے جانا چاہتی تھی دوپہر کا کھانا تاہیرہ بیگم نے ہی تیار کیا تھا فرہ اپنے کمرے میں سارا وقت رہی تھی اور اس نے زرش کو بھی کمرے سے نکلنے سے منع کر دیا تھا کیوں؟ دونوں کھانے کے بعد کمرے میں آئی تھی اب کے زرش گھر فون کر کے ماما سے بات کرنا چاہتی تھی اس لئے اس سے باہر نکلنا چاہا تھا فرہ کے کمرے میں جو ایکسٹینشن ہوتا تھا وہ اب غائب تھا وہ لاؤنج میں جا کر کال کرنا چاہتی تھی مگر فرہ نے روک دیا تھا امی اور خالہ کی باتیں تم نے بھی سنی ہیں اور اپنی خالہ کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں شیطانی ذہن کی مالک ہیں وہ مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ امی نے اس سے پہلے عثمان بھائی یا چچی جان کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے مگر اپنی ماں کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں قیسرہ خالہ کا انہیں اپنی کسی بھی گھٹیا پرین میں شامل کرنا اور ذہنی طور پر تیار کرنا بائیں ہاتھ کا کام ہے اور ہماری امی قیسرہ خالہ کی ہر بات پر جائز و ناجائز آنکھیں بن کر کے عمل کرتی ہیں چاہے اس سے نقصان ان کی اپنی اولاد کو ہی کیوں نہ پہنچے بہت زیرخند اور تخلہ جا تھا پھر بھی وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گی مجھ سے علچ پڑیں گی برا بھلا کہہ لیں گی اس سے زیادہ وہ کیا کر لیں گی تمہیں زیادہ ہی شوق ہے خود کو تجبوں کی بھیڑ چڑھانے کا تو بسا دے شوق باہر جو پھر مجھے نہ کہنا کہ میں نے سمجھایا نہیں تھا اپنی مور خالہ کی فطرہ سے اچھی طرح واقف ہو ان سے کسی بھلائی یا اچھائی کی توقع ابس ہے قیسرہ خالہ کسی کی بربادی کا تو سوچ سکتی ہے مگر کسی کے فائدے کا نہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہے اور امی کے لئے کوئی زیادہ ہی مہربان ہے زرش خاموشی سے واپس بستر پر بیٹھ گئی تھی تین بجے تک قیسرہ خالہ کی واپسی اور سعید احمد کی آمد کے کوئی امکان نہ تھے کمرے میں بند رہ رہے کر زہش اکتا گئی تھی چار بجے کے قریب فرح شام کی چائے کا احترام کرنے کمرے سے باہر نکلی تھی تو وہ بھی ساتھ ہو لی چائے دم پر تھی جب سعید احمد کی آمد ہوئی تھی زرش نے ان سے واپسے کی بات کی تھی خلاف معمول وہ بھی مان گئے تھے انہوں نے مغرب کے بعد چلنے کا کہا تھا زرش نے سکھ کا سانس لیا تھا وہ ایک دم جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی وہ زندگی میں پہلی دفعہ اس گھر سے گھبرا رہی تھی مرنہ اس گھر میں آ کر تو اس کی روح کو قرار آتا تھا سعید احمد اپنے کمرے میں چلے گئے تھے وہ واپس کچن کی طرف جانے کو تھی جب قیسرہ خالہ کو دیکھ کر اس کے قدم تھمیں اس کے اندر ایک نفرت سی سر اٹھانے لگی سنو ذرا سمان کو اس کے کمرے سے بلا دو میں واپس جا رہی ہوں مجھے چھوڑ آئے زرش کے چہرے پر برہمی کے اثرات بہت واضح تھے اس کے باوجود قیسرہ خاتون نے اسے حکم دیا تھا زرش کا جی چاہا کہ تڑخ کر انکار کر دے وہ تو مر کر بھی ایسے لوگوں سے لحاظ و مروت کی قائل نہ تھی نہ جانی اتنا کچھ سننے کے باوجود کیسے اب تک چپ تھی تو یہ بات آپ ان سے خود بھی کہہ سکتی ہیں وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی اور واپس جا کر اسے سب سے پہلے شائعستہ بیگم کو ساری صورتحال سے باخبر کرنا تھا وہ دل میں یہ تحیہ کر چکی تھی اس لیے وہ قدر مطمئن اور پرسکون تھی پور اعتماد انداز تھا قیسرہ بیگم نے بھوگور اسے دیکھا تم کہہ دوگی تو کیا فرق پڑے گا جاؤ شابش اسے بلا دو ویسے میں تو کہہ ہی چکی ہوں وہ کپڑے چینج کرنے کا کہہ کر گیا تھا ابھی تک نہیں لوٹا جاؤ اسے کہہ دو میں انتظار کر رہی ہوں خلاف معمول وہ بغیر برا مانے کچھ محبت و نرمی سے مخاطب تھی زرش علج گئی وہ اس عورت کو سمجھنے سے قاسر تھی یہ روپ کسی سلسلے کی کڑی تھا وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک بار بھی سمان کے کمرے میں نہیں گئی تھی اور اب وہ جھجک سی گئی جاؤ اسے بلا دو دیر ہو رہی ہے گھر سے کال پر کال آ رہی ہے اپنے موبائل کو دیکھتے انہوں نے اسے پھر ٹوک دیا تھا زرش شش و پنچ میں پڑ گئی جانے سے پہلے وہ خود بھی سمان حمد کو جتا دینا چاہتی تھی کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ کبھی ممکن نہیں پہلے شاید ماما پاپا کے اقرار پر وہ بھی مان جاتی مگر اب قیسرہ خالہ اور طاہرہ بیگم کی گفتگو سننے کے بعد ایسا ممکن نہ تھا یہ اس کا قطعی فیصلہ تھا قیسرہ خالہ اس کے چہرے کے تاثرات پر نظر رکھے ہوئی تھی زرش انہیں نظر انداز کیے سمان احمد کے کمرے کی طرف بڑھی تھی نہ ہی یہ گھر اس کے لیے اجنبی تھا اور نہ ہی سمان احمد سب سے بڑھ کر وہ اپنی ذات پر اعتماد کرنے والی لڑکی تھی پہلے وی سمان کی یہی ذات تھی اور اب بھی فرق صرف ایک اقرار سے پڑا تھا وہ اپنی جگہ مضبوط تھی یہ اتمنان اس کے قدموں کو مضبوطی دے رہا تھا مجھے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں دروازے کے پاس رکھ کر اس نے خود کو حوصلہ دیا تھا اور پھر پلٹ کر دیکھا رہداری میں کھڑی قیسرہ بیگم ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھے بیگم کو چڑھانے کے لیے اسے بغیر دستک دیئے اندر قدم بڑھا دیئے تھے اگلے ہی لمحے اسے دستک نہ دینے کی حماقت کا خمیازہ بھکتنا پڑ گیا تھا باتروم سے نکلتا سمان احمد تولیہ سے جسم رگرتا کمرے کی عبوست میں ہی رک گیا تھا زرش کے پاؤں جیسے زمین نیجہ کر لیے تھے اس پر منو بوجھا پڑا تھا سمان احمد سے لاک بیتر کلوفی صحیح اگر کبھی ایسی نوبت نہ آئی تھی دستہ پڑ جانے والی نگاہ کے بعد اس نے دوبارہ نگاہ نہیں کی تھی پلکوں کی چل منصور خوصاروں پر جھک گئی تھی ٹھہرو سمان کی آواز نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈالی تھی وہ پلٹے بغیر رو گئی تھی سمان احمد خود اس سے بات کرنے کے موڑ میں تھا مگر قیسرہ خالہ کی اچانک آمد نے سارا پروگرام برباد کر دیا تھا صرف طاہر اور قیسرہ کی نگاہوں سے بچنے کے لیے سارا دن کمرے میں بند رہ کر گزارنا پڑا تھا کہ وہ اپنی ماں کو پہلے ہی کچھ کانشس محسوس کر چکا تھا اب کے وہ کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا سمان نے بستر پر پڑی بنیان اٹھا کر تیزی سے پہنتے تولیہ دونوں کندوں پہ پھیلا کر اس کی طرف قدم بڑھائے تھے خیریت اتنا تو وہ بھی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس صورتحال میں زرش خود سے کبھی بھی اس کے کمرے میں آنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی جی وہ آپ خالہ بلا رہی تھی آپ کی انہوں نے ہی بلانے کو بھیجا تھا جھکے سر سے ہی اس نے بات مکمل کی تھی اوہ اچھا سمان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا سلخ چہرے پر خفوت و شرمندگی کے آثار ابھی بھی واضح تھے ہیروں کی طرح دمکتی نگاہوں پر کالی جھولر کا پہرہ تھا ہلکے آف وائٹ سوٹ میں ملبوس وہ نگاہوں کا خیرہ کن کر رہی تھی سمان احمد کے دل کو بہت ہولے سے کوئی چھو گیا تھا فرہ بتا رہی تھی کہ تم آج واپس جا رہی ہو مکمل استحقاق سے نگاہیں جمعہ سمان احمد نے اس کے وجود کی نیرنگیوں سے نگاہوں کو خیرہ کن کیا تھا جی تایابو سے بات کی تھی وہ مغرب کے بعد چلنے کا کہہ رہے تھے انداز وہی تھا شرم و حیاء کو خوبصورت امتزاج تھا ہمیشہ سمان احمد سے بے تکلوفی سے گفتگو کرنے والی نگاہیں چورائے ہوئے تھے وہ سمان احمد کی نگاہوں کی حدث حصر پٹا رہی تھی وہ بڑی اعتماد سے کمرے میں داخل ہوئی تھی مگر سارا اعتماد تو ڈاور ڈول ہو چکا تھا میں ابو سے بات کر چکا ہوں انہوں نے کل چچا جان سے بات کی تھی کیا زلش نے گھبرا کر سر اٹھایا تھا سمان کی توجہ بھرپور تھی نگاہوں سے نگاہیں ملیں تھی گویا کوندہ سا لپکا تھا وہ فوراں چہرہ جھکا گئے چچا جان راضی ہو گئے ہیں مگر اس شرط پر کہ امی خود چل کر بقاعدہ رشتے کی بات کریں سمان احمد نے بہت دھیمے انداز میں مزید بتایا تھا زلش حواظ باختہ سی دیکھی گئی ہو سکتا ہے چچا جان راضی ہو گئے ہیں مگر اس شرط پر کہ امی خود چل کر بقاعدہ رشتے کی بات کریں سمان احمد نے بہت دھیمے انداز میں مزید بتایا تھا زرش حواظ باختہ سی دیکھی گئی ہو سکتا ہے چچی جان تم سے اندھی آ لیں تم انکار نہیں کرو گے ابو امی کو چلنے پر آمادہ کر لیں گے بس تم انکار نہیں کرو گے وہ گمسم انداز میں دیکھی گئی سمان نے اس کو ایک دم گمسم ہوتے دیکھ کر اس کے کندھوں کو ہولے سے تھاما تھا تمہارا انکار میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے تم پر زبردستی نہیں ہے مگر تمہارے انکار سے سب سے زیادہ ہم دونوں کی ذات موضوع سخن بن سکتی ہے قیسرا خالہ کی آمد بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے میری تم سے دلچسپی امی کے ذریعے ان تک مکمل تفصیلات کے ساتھ پہنچ چکی ہوگی بلکہ پہنچ چکی ہے ایسے ہم اپنی ذات کے موضوع بننے سے زیادہ مجھے تمہاری فکر ہے تم سمجھ رہی ہو نا زرش کو محسوس ہوا جس انکار کو وہ انتہائی آسان سمجھ رہی تھی وہ کس قدر رسوہ کن تھا قیسرا خالہ سے اچھائی کی امید نہیں یقیناً اپنی آکامی پر وہ خاصے وسی پیمانے پر احتجاج بھی کریں گے ہم دونوں کو انوارف کرنے کی کوشش بھی کریں گے میں صبر کر لیتا کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا تھا مگر امی کے تیور کسی مذبت رخ کی طرف نشاندھی نہیں کر رہے تھے چچا جائن پہلے تو آمادہ ہی نہ تھے عمروں کے ڈیفرنس کا انہوں نے اعتراض کیا تھا مگر ابو اٹھال گئے تھے اور تم کو صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کہیں تم بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دو سمجھ رہی ہو نا اندر انکار و احتجاج کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے سمان مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا اور ذرش حیران و پریشان سمان احمد کو سن رہی تھے ایسے میں دونوں کو علم ہی نہ ہو سکا کہ کب قیسرا بیگم نے اندر چھانکا تھا اور کب بہت خاموشی سے دروازہ لوک کیا تھا تاہیرہ بیگم اس قسم کے کسی بھی کھیل میں ان کا ساتھ دینے پر آماد آنا تھی اب انہیں جو بھی کرنا تھا تنہا کرنا تھا وہ صرف سعید احمد کی واپسی کی منتظر تھی وہ جیسے ہی گھر لوٹے تھے وہ سمان کے پاس آئیں تھے سمان احمد سارا دن کمرے میں بند کمپیوٹر پر مصروف رہا تھا انہوں نے سمان کو گھر چھوڑ دینے کو کہا تھا سمان احمد کو خالص سلاخ اختلاف سہی مگر ان کے اسرار پر انکار نہ کر سکا تھا وہ جو سوچ چکی تھی اس پر انہوں نے فوراں عمل درامت بھی کیا تھا سمان نے بات لینے اور کپڑے چینج کرنے کا کہا تھا کچھ توقف کے بعد انہوں نے زرش کی تلاش شروع کر دی تھی سارا دن زرش کمرے سے نہیں نکلی تھی وہ تاہیر سے بات کر کے پلٹی تو انہوں نے اسے روک لیا تھا زرش کے پوری تماد انداز پر وہ خوف زدہ بھی تھی مگر اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ بھی تھا زرش کو سمان کو بلانے کا کہا ڈر تھا کہ کہیں انکار نہ کرے زرش سے کچھ بھی توقع تھی مگر وہ چلی گئی تھی زرش اس معاملے میں بے وقوف ثابت ہوئی تھی انہیں حیرت ہوئی تھی سعید احمد اور طاہرہ لاؤنش میں تھے فرہ کچن میں ماجدہ کے ساتھ شام کی چائے کا احتمام کر رہی تھی صورتحال ان کے حق میں تھی وہ طاہرہ کو سمان کو بلانے کا کہہ کر زرش کی پیچھے ہی چلی آئیں تھے سمان احمد زرش کو سمجھا رہا تھا وہ دل کو تسلی دے کر آگے بڑھیں تھے سمان کی تمام گفتگو سے انہوں نے بڑے مسرور انداز میں پانسہ پلٹنا چاہا تھا طاہرہ ان کی پاردار آواز پر لاؤنش میں موجود تینوں نفوس چونکے تھے خاص طور پر طاہرہ بے گب کچھ اندازہ بھی ہے کہ سمان اور زرش کہاں ہیں سعید احمد چونکے تھے کیا مطلب انہوں نے فورا ناگواری سے پوچھا تھا ورنہ وہ اس عورت سے کلام کرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے مطلب تو آپ کو ان کے کمرے میں چل کر پتا چلے گا میں کچھ کہوں گی تو کہیں گے میری سازش ہے طاہرہ نے بے یقینی سے بہن کو دیکھا تھا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی پلاننگ پر عمل بھی کر بیٹھیں گی آپا طاہرہ نے انہیں تلقی سے ٹوکنا چاہا تھا مگر وہ تو دو دھاری تلوار بنی ہوئی تھی میں نے تو سمان سے مجھے واپس چھوڑنے کو کہا تھا زرش کو بھیجا تھا کہ سمان کو بلا دو کافی انتظار کے بعد وہ نہیں لوٹی تو میں خود گئی ہوں مگر کمرہ بن کیے دونوں نہ جانے کن راز و نیاز میں مصروف ہیں آواز باہر تک آ رہی ہے یقین نہیں آتا تو خود چل کر دیکھ لو طاہرہ اپنی بہن کو روک لو میری اولاد کے متعلق ایسی وحیات گفتگو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا انہوں نے غصہ سے فوراں طاہرہ کو دیکھا تو جو غم غصہ سے بہن کو دیکھ رہی تھی پہلی دفعہ انہیں بہن پر غصہ آ رہا تھا مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اب بہن کا ساتھ دیئے بینہ کوئی چارہ نہ تھا کہ مخالف ہس دی ان کے مخالف کی بیٹی تھی غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے آپا نے کوئی بات دیکھی ہے تو کہہ رہی ہیں چلیں آپا میں دیکھتی ہوں کیا ہو رہا ہے تاہیرہ اور قیسرہ کو باہر نکلتے دیکھ کر وہ بھی لپکے تھے دروازہ کھولو سمان دروازہ کھولو قیسرہ بیگم اب خاموش تھی تاہیرہ بیگم نے دروازہ پیٹا تھا ذری جو سمان کے سمجھانے پر خاموش آنسو بہا رہی تھی ایک دم چونکی سمان نے بھی آواز پر پلٹ کر دروازے کو دیکھا دروازہ تو انلوک تھا پھر لوک کیسے ہو گیا دوسری طرف سے اب مسلسل دروازہ بجایا جا رہا تھا سمان نے اپنے اوپر ایک نگہ ڈالی تھی ذریش کی موجودگی اپنے کمرے میں ایک دم اس کے دل و دماغ میں سائرن بجا گئی تھی جبکہ ذریش چہرہ صاف کرتے گھبرائی ضرور تھی مگر قوف زدانہ تھی پورے تے مات تھی سمان کو آگے بڑھ کر علماری سے شرٹ نکال کر پہننے کی بھی محلت نہیں ملی تھی دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا گویا توڑ دینے کا ارادہ تھا اس نے تیزی سے دروازہ انلوک کیا تھا سب سے پہلے اندر داخل ہونے والی تاہیرہ بیگم تھی پھر قیسرہ اور اوقب میں سعید احمد اور علی ذریش اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر سرپٹائی تھی کہہم ذہن کے کسی گوشے میں بھی کوئی خیال نہ تھا بس اپنے مطورم چہرے پر خائف ہو رہی تھی دروازہ کیوں بند کیا ہوا تھا تاہیرہ بیگم پھنکاری تھی کینہ توڑ نظروں سے ذریش کو گھورا سمان کی حالت اور ذریش کا مطورم چہرہ ان کے آساب پر بہت گرہ گزرا تھا دیکھ لیا آپ نے بڑے دعوے تھے آپ کو پوچھیں اسے کیا کر رہی ہے یہ یہاں میں کچھ کہوں گی کہ مجھے گھر سے نکل جانے کی دھمکی اور یہ لوگ کچھ بھی کرتے پھرے میری اولاد کو گمراہ کریں اور میں خاموش رہوں تاہیرہ بیگم اونچی آواز میں باقی کی کاروائی سر انجام دے رہی تھی چیختیں چلاتی ماں کو دیکھا اور پھر باپ کو ان کی نگاہوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا وہ بھی اس حالت میں ذریش کی موجودگی پر حیران تھے سمان احمد پوری ذات سے ہلا تھا تو ذریش سعود احمد بھی طاہرہ بیگم کے واویلے اور چیخ و پکار پر لرز گئی تھے کیا بکواس ہے وہ فوراں بولی تھی پھر ایک دم قیسرہ خالہ کو دیکھ کر غصے سے پڑھ لی تھی پوچھیں اپنی بہن انہوں نے مجھے سمان بھائی کو بلانے کا کہا تھا مجھ پر آپ کو کسی قسم کی الزام تراشی کا کوئی حق نہیں سمان احمد بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہا تھا اس کی طرف سے خاموشی محسوس کر کے ذریش فوراں چٹک گئی تھے انہوں نے تو تمہیں بھیجنے کی غلطی کی مگر تم نے بھی خوب موقع سے فائدہ اٹھایا ہے پلیز بند کریں اپنی الزام تراشی سمان بھائی بتائیں انہیں کیا میں آپ کو بلانے نہیں آئی تھی روکا تو آپ نے تھا بتائیں نہیں وہ فوراں سمان کے سامنے آکھڑی ہوئی تھی سمان کی بے یقینی ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس طرح کی الزام تراشی کرتی زبان طاہرہ بیگم کی ہے اس کی ماں کی اب تو تم یہی ایسے ہی کہو گی میں دیکھ رہی تھی اتنے دنوں سے تم کیسے سمان کے آگے پیچھے پھر رہی تھی جادو چل گیا ہے تمہارا سمان پر جادو گرنی انہوں نے اب باقاعدہ باویلا کیا تھا ایسی زبان استعمال کی تھی کہ زرش کا ڈوب مرنی کو جی جاہا تھا چپ کرو تم سعید احمد ایک دم دھاڑے تھے اور غصے سے طاہرہ کو گھور کر سمان کو دیکھا یہ سب کیا ہے سمان یہ کیا ڈراما ہے اسے میں کیا نام دوں انہوں نے بجائے زرش کو کچھ کہنے کے بیٹے سے باسپورٹس کی تھی انہیں سمان سے کسی غلط عمر کی توقع نہ تھی کجا کے یہ ہی موقع مجھے کیا پتا یہ کیا ہے جنہوں نے یہ ڈراما سٹیج کیا ہے ان سے پوچھے مجھے تو اتنا پتا تھا کہ دروازہ انلوک تھا یہ لوک کیسے ہو گیا اور رہ گئی زرش کی موجودگی کی بات یہ آپ کو بتا چکی ہے مجھے حیرت ہو رہی ہے پہلے اسے کمرے میں بیج کر اب یہ ڈراما کیا جا رہا ہے امی مجھے آپ سے اس قدر گھٹیاپن کی توقع نہ تھی کچھ تو سوچ لیا ہوتا کسی کی اولاد کو ذک پہنچاتے آپ اپنی اولاد کی نظروں سے بھی گر رہی ہیں سمان کے الفاظ کی سنگینی ایسی تھی کہ تاہیرہ بیگم حواس باختہ ہو گئی تھے اس لیے تو انہوں نے منع کیا تھا قیسرا آپا کو مگر اب کی انہوں نے مدد طلب نگاہوں سے بہن کو دیکھا انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حوصلہ دیا تھا سمان تم اپنی ماں کو جھٹلاوگے جبکہ میں نے خود اپنے کانوں سے تمہیں اس کے ساتھ گفتگو کرتے سنا ہے قیسرا بہن کو دھیمہ پڑھتے دیکھ کر فوراں میدان میں ہوتی تھی آپ واقعی سن سکتی ہیں آپ سارے ڈرامے کی ڈائریکٹر جو ہوئی سمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گسرے سمان تمیز سے بات کرو کیا میں نہیں جانتی شاہستہ اور اس کی اولاد کو شاہستہ جیسی تھی وہی چلتر باز بیٹیاں بھی ہیں اور یہ تو سب سے بڑھ کر ہے اگر اتنی ہی پاک باز ہے تو تمہارے اس حرات میں تمہارے کمنے میں کیا کر رہی تھی الفاظ تھے یا بم بلاسٹ ہوا تھا زرش مو پھاڑے دیکھ رہی تھی ایک دم اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا معاملے کی سنگینی کا احساس شدید تر تھا اس کی ذات الزام کی ذت پر ہی نہیں کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی مو پر ہاتھ رکھے وہ پیچھے ہٹی تھی فراج و شور شرابی کی آواز سن کر کچن سے بھاگی تھی اندر کی صورتحال دیکھ کر دروازے پر ہی ساکت ہوئی تھی جھوٹ بولتی ہیں یہ قسم لے لیں تای ابو انہوں نے مجھے خود بھیجا تھا تای امی جھوٹ بولتی ہیں سمان بھائی سے پوچھ لیں انہوں نے خود مجھے روکا تھا صرف بات کرنے کو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کا اعتماد و ضبط صرف یہی تک تھا گویا سارے اعتماد و ضبط کی دھجیاں بھی کر گئی تھے فرح نے تڑپ کر آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگا لیا تھا وہ صورتحال سے بے خبر تھے ہاں ہمیں تو سب ہی کہیں گے اللہ معاف کرے ایسی بھی کیا بے شرمی کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر بھی منکرے گے نہ ہو رہی ہے تاہیرہ بیگم تو خاموش تھی قیسرہ بیگم ہی بول رہی تھی بکواس ہے یہ سب زرش فرح کو دھکیل کر زور سے چیخی تھی جی چاہا کہ فوراں سے بیشتر اس عورت کا گلہ دوا دے اتنی گھٹیا بات تاہیرہ بو یقین کریں گے سب جھوٹ ہے پلیز یقین کریں علی تو گمسم تھا ہی سعید احمد بھی بیچارگی سے تڑپ اٹھے یہ لڑکی انہیں عزیز ترین تھی مگر حالات کی زد پر سہم سی گئی تھی ہم اداکاری کر رہی ہے تاہیرہ بیگم کی آواز پر سمار نے تاثف سے ماں کو دیکھا تھا سارا زمانہ کچھ بھی کہہ لیتا مجھے دکھ نہ ہوتا مگر آپ کے موں سے یہ سب سنکا بہت دکھ ہو رہا ہے ماں اولاد کو اس سے زیادہ جانتی ہے کیا آپ کو نہیں عرم کہ میں کس قماش کا انسان ہوں ابو کیا آپ کو شک ہے کہ میں زرش کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کر سکتا ہوں کیا آپ کو یقین ہے کہ معاملے کو جو رخ یہ دے رہی ہیں وہ درست ہے کم از کم آپ تو اپنی اولاد پر کیچڑ نہ اچھالتی زمانہ کچھ بھی کرتا زرش تو ٹوٹ پھوٹ کر روتی رہی سمان احمد کے لہجے میں بہت کچھ بکھرا تھا اعتماد اعتبار یقین نہ جانے کیا کیا سعید احمد نے ایک گہرہ سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے زرش کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے ساتھ لگا لیا وہ انہموں میں خاصے بے بس سے ہو گئے تھے زرش تو ایسی بکری کے تایا کے بازوں میں ہی جھول گئی زرش زرش زری وہ چیختے ہوئے اسے سنبھالتے ہی رہ گئے تھے زرش کا رد عمل بہت شدید تھا